میں بھی ڈرائیبری کر رہا ہوں اور کافی دن سے کر رہا ہوں پہلی بار میں بھی آیا تھا بھائی یہ لوگ ڈرائیبر سے ایسا کام کروائیں گے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے وہ بھی نیا ڈرائیبر سے اور یہ کام کروانے کے لیے نیا ڈرائیبر بلائی ہیں سوچ کے ہی مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کبھی کبھی جب میں کسی کی بات سنتا ہوں تو میں بہت سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ لوگ جو ڈرائیبر کو بلاتے ہیں وہ یہ سوچ کر کے بلاتے ہیں کہ میرے گھر کا سارا کام کرے گا اور جو پرانے لوگ ہیں دیکھیں میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کلیر کر دوں گا بہت سارے لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے خاص کر جو نئے ڈرائیبر ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو جن کا گھر تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے وہ لوگ پرانے ڈرائیبر بلاتے ہیں چونکہ جانتے ہیں کہ پرانے ڈرائیبر آئے گا وہ سب کچھ جانے کا اپنے حساب سے وہ کام کرے گا لیکن جن کا گھر تھوڑا سا بھی مطلب جن کے گھر کی محلائیں خاص کر عورتیں تھوڑا سا بھی سیدھی نہیں ہیں وہ لوگ نئے ڈرائیبر بلاتے ہیں اور میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا بہت زیادہ لوگوں کی میں خود کا انبھاؤ شیئر کروں گا میں نے ابھی ایک جلدی ہی ایک اپنے دوست کو بلیا جس کا نام جے ہے میرے گاؤں کا ہی ہے اور آپ یقین نہیں کرو گے کہ اس نے وہ جب آیا تو اس نے وہ کام کیا جو جب بتانے لگا مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے میڈم اور لڑکی دونوں مل کے اس سے ایسا ایسا کام کروانے لگی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گئے یار نیا ڈرائیبر ہے اور یہ سب کیسے وہ کرے گا تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا کام ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوگا کوئی بھی کر ہی نہیں سکتا میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ نیا ڈرائیبر کے بیزا پر بلا کر کے یہ سب کام کروائے گی چونکہ میرے ساتھ میں رہتا ہے میرے ساتھ میں ہی رہتا ہے اور جب میرے ساتھ میں رہتا ہے تو ساری باتیں وہ شیئر کرتا اور اس کے کفل کا اس کے میڈم کا فون میرے پر بھی آتا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں ویڈیو کو زیادہ بڑا نہیں کروں گا دوستوں میں نے جب اس کی میڈم سے بات کیا میں نے کہا کہ اس کی میڈم سے میری بات ہوتی تھی برابر چونکہ پہلے میں اس کے یہاں کام کر چکا ہوں اس کی میڈم نے کہا کہ مجھے ایک ڈرائیبر چاہیے میں نے کہا کہ سا ڈرائیبر چاہیے نیا کی پرانا تو بولی نہیں نیا ہی مانگا دو میں نے کہا کون کون سا کام کرنا ہوگا تو اس نے کہا گھر کا سب کام کرنا ہوگا میں نے سوچا گھڑی تو چلانا ہے کیا دیکھتا تھا ٹھیک ہے اپنے دوست کو بلالیا دوست کو دوست کا بیزہ لگ گیا اور جب ٹکٹ کی باری آئیت تو اس میں تھوڑا تو میں سستہ ٹکٹ دیکھنے لگا چونکہ دوست کے پاس پیسے نہیں تھے زیادہ اور مجھے خود سے کچھ پیسہ لگانا تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سستہ ٹکٹ دیکھ لوں تو پندرہ دن یعنی بیزہ لگنے کے پندرہ دن بعد کام ٹکٹ دیکھ رہا تھا اور نکال بھی لیا میں نے میڈم کو بتایا کہ اس نے پوچھا کہ میرا ڈرائیبر کب آ رہا میں نے کہا کہ پندرہ دن بعد آ رہا ہے میں نے کہا اتنی جلدی کیونکہ نیا ڈرائیبر ہے آنے دو کیا دکھت ہے اس نے کہا نہیں نہیں جلدی بلاؤ اس کو مجھے کیا پتا ہے کس کو کس بات کی جلدی ہے یقین کرو جو بات میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ سوچیں گے کہ نیا ڈرائیبر یہ سب کئی سے کر سکتا ہے یہ لوگ کئی سے کروا سکتے ہیں اس سے سارا کام یہ سب تو اس نے کہا نہیں نہیں مجھے ایک ہپتے کے اندر کہ اندر کا ٹکٹ کروایا ٹکٹ کروایا یقین مانو رات میں بارہ بجے وہ ائرپورٹ پر اترا میں ہی گیا تھا ریسیب کرنے گیا ریسیب کر کے لیا اس کی ویڈیو میں ڈالا ہوں لوگ جا کے دیکھئے گا ریسیب کر کے لیا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ چار بجے آیا ہے اور چھے بجے ساڑھے پانچ بجے ہی میرے اس کے کفیل کا فون ہے میں نے کہا اس نے کہا کہ گاڑی اس ہی کے لے گر کیمائے گیا تھا ایکچولی تو اس نے کہا جسا ہے گاڑی مجھے دے دو مجھے کام پہ جانا اور تھوڑا ڈرائیبر کو لے کر گیا جو میرا ہے مجھے دکھا دو میں نے کہا ٹھیک لے آتا ہوں اس کے بعد اس ڈرائیبر کو یعنی اپنے دوست کو لے کر کے ساتھ میں گیا گاڑی دیا اس کی اور دوسری ایک کیمری تھی اس کو لے کر کے ساتھ میں آیا وہاں جب گیا تو اس نے دیکھا پھر اپنا بتایا بات چیت کیا بتایا کہ یہ یہ کام ہے کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کرنا پڑے گا اس کے بعد میڈم پھر کام بتانا چالو کی کہ مجھے صبح میں ساڑھے پانچ بجے لڑکوں کو مدرسہ چھوڑنا ہے تین مدرسہ اس کے بعد ساڑھے گیارہ بجے مجھے چھوڑنا ہے بارہ بجے مطلب گیارہ بجے لڑکے کو لے آنا ہے اس کے بعد بارہ بجے مجھے چھوڑنا ہے پھر ساڑھے بارہ بجے مجھے چھوڑ کر کے پھر بڑا والا لڑکہ ہے 20 کلو میٹر دور اس کو چھوڑنا ہوتا ہے وہاں سے اس کو لے آنا ہے اتنا کام نئے ڈرائیور کے لئے بتا دیا اب آپ سوچو جو بندہ کبھی باہر گاڑی نہ چلایا ہو گاؤں میں گاڑی چلایا ہے حالانکہ جو دوست ہمارا ہے وہ اس کو تھوڑا بہت جانکاری تھی مطلب پوری نہیں لیکن تھوڑا بہت جانکاری تھی گاڑی تو کافی دنوں سے چلا رہا ہے میرے ساتھ کئی ڈرائیور ہے لیکن وہ انڈیا میں چلا رہا تھا انڈیا کے ڈرائیوریسن سے یہاں کے ڈرائیوریسن میں بہت فرق ہے چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کچھ لوگ جو دیہات سے آتے ہیں ان کو بس گاڑی چلانے سے مطلب ہے کہاں پارکنگ کرنا ہے کہاں سی مارنا کہاں کہاں سی رائیڈ موڑنا کہاں سی لیپٹ موڑنا کس لین میں رہنے سب کچھ مطلب ہے کتنے سپیڑ میں چلنا یہ سب ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا گاڑی پہ بیٹھے شٹیرنگ پہ اور گاڑی آگے بڑھا تو ڈائیبر ہو گئے ایسا نہیں ہوتا یہ آنے کے بعد سب سسٹیمیٹک طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بیڈیو بنا کر گاڑی کیسے چلانا ہوتا ہے دوسرے دن سارا کام میں نے خود جو ہے بھیج کر کروانا کروانا سٹارٹ کیا لیکن پروبلم کہاں ہوئی جب جیسے میڈم کو اس نے چھوڑ دیا وہاں سے واپس آنا ہوا تو روم کارلا راستہ ہی نہیں پتا لوکیشن لائے جاتا لائیو لوکیشن کیسے بھیجا جاتے سب بتا آدم نے لائیو لوکیشن بھیجو لائیو لوکیشن بھیجا پھر ہم نے کہاں سے رائیت موڑو آجاؤ دو تین چار دن تک اچھے طریقے سے سمجھا حالان کہ جو ہے گاڑی چلانے لگا کوئی دکت نہیں لیکن لیپٹ میں جاتے ہے تو وہ یوٹر راستہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی پھر آپ لیپٹ میں نہیں جا پائیں گے آپ یوٹر ماریں گے تو ایسے ہی سیسٹم سے سمجھا اگر کسی بھی کنٹی میں جائے گے اس کنٹی کی لینگویج تران پتا چل جائے گا میں نے بولا تھا نیا ڈرائی بر مطلب صرف گاڑی چلانے جانتا ہے اس سے یہاں ٹریفک اور نیم کانون اور لینگویج کی بارے اس کے لئے لیے کہتو ہے نہیں یقین کریم بھائی صاحب یہاں کے جو سعودی ہوتے ہیں میں تو سمجھتا کہ ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہوتا لیکن اس طریقے کا نہیں ہوتا دنیا مطلب دنیا میں کیا ہے کئی سے ان کو نہیں بتا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ہی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہ نیا ڈرائیبر میں یہ سب پرابلم ہوتا تو سمجھ دیرے دو تین دن سمجھ گھر بھیج کوئی دکت نہیں دوسرا ڈرائیبر بلائے تو اپنے حساب سے تب جا کے دماغ میں آرہی اتنا پائیس لگا پھر نکال ہوں ابھی اگز مال کے بھیج بھیج نکال جو عربی بغیرہ جانتا نہیں جو اس کو بولیں کے کام کرے گا اب یقین نہیں کروگے اتنا کام تو پھرانے ڈرائیبر بھی نہیں کرتے جتنا کام اس سے لینے لگی پہلے دن سے پہلے دن سے گاڑی چلانے لگا کوئی ڈککت نہیں اس کو میں نے بتایا بھی بھی سب چلانے سب چلانے پہلے دن کوئی دکت نہیں میں نے اس سے بولا میڈم سے اس کو کوئی پروبلم نہیں یہاں پر نئے جو ڈرائیبر آتے ان کو تعلیم دینی پڑتی ہے مہینہ سکھانا پڑتا تب جا ان کو ڈرائیب آتی ہے کیونکہ میں سمجھتے ہیں آسان تب جب آپ لینگویج جان جائیں گے آسان ہے گاڑی چلانے کا مطلب بہت انڈیا میں تو پروبلم ہوتی یہاں سے آٹو والا آجاتا ہے موٹر سائیکل والا یہاں سے پیدا لگا بھائی صاحب وہاں پہ میں پہلے ہی بتائے وہاں سے ٹریفک رول کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یہاں پر ٹریفک رول آپ کو ہر حال میں اس کا فالو کرنا پڑے گا ٹریفک رول کو تو یہ چھوڑی سی جانکاری تو سوچ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں ملتے ہیں پھر کسی این ویڈیو میں سنوی ٹریفک ساتھ تب تک لئے بھائی ٹیک کیر ملتے